بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پہلے تو میرے طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو اور یہ عید ہم سب کیلئے اللہ تعالیٰ خوشیہ لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ یہ خیر خدیت سے عید گزارے سب ناظرین کو میرے طرف سے بہت بہت شکریہ میرے ساتھ آپ پیچھی دیکھ رہے ہیں کہ نظیفہ ہے یہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ بہت جو منجی ہوئی اب نکلی ہیں جرنلسٹ ہیں صحافی ہیں اور یہاں اسلام آباد شفٹ ہوئی ہے اور یہاں ہمارے ساتھ ابھی کولیگ بھی ہے اور اس کے انکرنگ اور وہ پشتوں میں ہیں اکثر فارسی میں یہ بولتی ہے تو اس سے آج اس نے اسلام آباد میں ادھر آ کے ہم جب کوریج کر رہے تھے تو اس نے فرسٹ ریم یہاں سے بہت اچھا لنک دیا تو میں نے کہا سوچا اس سے بھی بات کروں اور یہ بھی آپ بتا سکیں کہ اسلام آباد میں یہ فرسٹ ٹیم عید منا رہی ہے اس کو کیسے لگ رہا ہے اور یہاں کے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عید جو چاند رات ہوتی ہے چاند رات پہ لوگ بڑے تعداد نکلاتے ہیں اور اسلام آباد کا صرف چاند رات ہی ہوتا ہے پھر عید پہ اتنا مزا نہیں آتا تو اسے پوچھتے ہیں نظیفہ آپ بتائیں آپ پشتوں میں بتائیں سنگا تلگی بس اختر پہ تو کتو کرا غی نن جامعی اخلم دے اختر پہ چکر زمان آب که بڑی مینوانی زمان نگردو وائیم اختر چی در در خزمان در پاکستان کی بیاسلام آباد کی در خیستت تیری گی ماد پارا در زیاد نوی تجربہ حصل شولد نوز منن الاتاس خاهم کومو آو دلتا پاکستان خلکو ندر منن کومو چی دومر مین مات راکی دومر محبت راکی را دوینا دیر منن کومتر در خیستت تیری گی دیقید و دیر پر منن کومتر سراتی مر محبت راکی در فرسی کملاد اختر پر اختر مبارک اید شما مبارک اید مبارک و بسیار مبارک و بسیار خوش هستم که در کنار بنگشت بستم که بسیار یک آدم لایک با استعداد است که ما شاول در زحمت سر وقت ہمیشہ زحمت میکشن تا خوبترین و خوبترین تقدیم دوستو کنن میں از اینا تشکری خواست میکنم و ہم جانمیسا خوش ہستم که در پاکستان اید تجلیل میکنم انشاءاللہ کہ اید خوش خوب داشتا باشن ہر اورز ما اختار و اختار ما هم بختار زبردست زبردست یہ اس نے بتایا میں اردو اور دوسرے ناظرین کو بتا دوں کہ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور سب کو اید مبارک باد دی انہوں نے کہا اس ناؤباد میں واقعی بہت زبردست لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ فرس ٹائم اید منا رہی ہوں اور سب جو نظرین ہے اس کو خوشیوں کا پیغام دیا ہے اور فارسی میں بھی یہی پیغام انہوں نے پہنچایا کچھ الفاظ تو مجھے سمجھ نہیں آیا جو میرے بارے میں اس نے کہا ہے برحال اتنی سمجھ آیا کہ اس نے فارسی میں بھی سب کو اید مبارک باد دی ہے اور اپنے طرف سے بہت سارے دعائیں دیئے تو نظرین ہم نے کہا کہ محتصر سا آپ لوگ کو اید مبارک باد دوں اور اس اید پہ کوشش کریں کہ اپنے اپنوں کے ساتھ ملیں جو اپنے ہیں دور ہیں جن جن سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے ان سے رابطہ کریں لازمی کریں فون پہ رابطہ کریں لیکن سب کو اید مبارک باد اور اسی طرح رابطے اپنوں کے ساتھ بہت ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیا ہے اور ہر سال اس طرح اید جو ہے آتے ہیں بہت سارے لوگ اس اید میں پھر شامل بھی نہیں ہوتے لیکن آپ کوشش کریں کہ اسی اید پہ سب کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں بہت بہت شکریہ